اس کی صرف عدبیت ہی کا چرچہ ہوتا ہے اصل میں قرآن مجید علم انسانی کی میراج فکر فلسفہ حکمت قرآن کی عبدی حکمت قرآن کا عبدی فلسفہ قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے قرآن نے سوشل سائنسس میں جس جس طریقے سے رہنمائی کی ہے یہ دو پہلو ہیں اس کے اعجاز کے جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں اس کے زمن میں میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک موجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قائل اللہ و قائل الرسول میں ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی ان کے دلوں میں حضور کی محبت یہ تو سمجھئے کہ ہونی ہی چاہیے ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالیجوں کی یونیورسٹیوں کی جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے وہ شخص اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اس میں خود اعتبادی ہیں ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں آج کا نوجوان الحمدللہ اے یا اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے مکمل دین ہے اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے لیکن یہ ہے آج انیس سو پچاسی کی بات علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا ضروری سمجھتا تھا اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا ان کا لباس ان کی وضا قطع ان کی تہذیب ان کا کمن